يُستَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجْحِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةٌ لِلْعَرَامِلِ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ یہ تو وہ خوبصورت چہرے والا ہے یہ تو وہ خوبصورت چہرے والے ہیں یہ کب کہہ رہے ہیں الْإِسْتِسْقَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ طِفْلٌ شیخ نجدی کہتے ہیں یہ جو امام بخاری نے شیر لکھے ہیں یہ اس وقت شیر کہے تھے جب مصطفیٰ بھی چھوٹے تھے اور ان کے وسیلے سے بارش ہو گئی تھی تو امام بخاری کہتے ہیں وہ خوبصورت چہرے والے وَأَبْ يَدُوْ وہ چمکتے چہرے والے وہ چاند کے چہرے والے تو تو وہ ہے ایسا خوبصورت ہے تو آپ کا تمہارا چہرہ ہے کہ اس چہرے کے وسیلے سے تو بارش نازل ہو جاتی ہے اس خوبصورت چہرے کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے مانگی جاتی ہے اور جب اس خوبصورت چہرے کا وسیلہ دیا جاتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے سبحان اللہ سیمان الیتام اسمتن لِلْعَرَامِلِي اور آپ تو یتیموں کے ملجاو ماما ہیں اور بیواؤں کے اور غرباء کے اور جن کا کوئی ایک میں ترجمہ اپنی طرح سے کر دیتا ہوں کہ جن کا کوئی نہیں ان کے آپ ہیں یہ معنی ہے سیمان الیتام اسمتن لِلْعَرَامِلِي اب جب امام بخاری اس واقعہ کو لکھ رہے تھے جب انہوں نے لکھا ہوگا اس بات کو لکھا تھا تو وہ بے وجہ ہی کہا کہ آپ کے چہرے سے بارش طلب کی جاتی ہے اور ہو جاتی ہے مانگی جاتی ہے اے خوبصورت چہرے والے تو ان کے سامنے یہ سارا منظر اور سارا واقعہ تھا اسی واقعہ کی اوپر انہوں نے لکھا تو اس سے امام بخاری کے خود اپنے عقیدے کا بھی اظہار ہوتا ہے آگے جا کر امام بخاری نے دوسرے بام میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو عاشقِ مصطفیٰ تھے سب سے حباش کے مصطفیٰ تھے تو وہ فرماتے ہیں یا تمسلو بھی شیر ابی طالب وہ کوئی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں یہ شیر ابو طالب کے ہیں ذرا ان شیروں کو پڑھو تو ابو طالب بدلت عبداللہ بن عمر گنگنایا کرتے تھے جیسے اب آدمی اکیلہ جا رہا ہو نا کبھی کبھی تو وہ گنگناتا ہے کوئی ششار پڑتا ہے تو عبداللہ بن عمر ان کو گنگنایا کرتے تھے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے یہاں تک تو تھا امام بخاری کی بات اب آگے ایک اور بات آگے امام بخاری باب الاستسقا فل مسجد الجام میں اور وہ لائے ہیں یہ ایک اور واقعہ امام بخاری نے لکھا ہے اور جب یہ میں پہلے پڑھتا تھا تو جب بخاری کو دیکھتا تھا تو امام بخاری اس روایت کو جو میں آگے بیان کرنے والا ہوں وہ بار بار انہوں نے بار 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 کیا ہے درجنوں بار اس کو ایک ہی جگہ لائے ہیں تو پہلے پہلے میں سمجھتا تھا اب بھی میری سمجھ کون سی بڑھ گئی ہے اب بھی اتنی ہے لیکن کچھ الحمدللہ کچھ اسٹیبلش ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بات تو ایک ہی ہے تو امام بخاری بار 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 ایک ہی بات کو کیوں لکھتے چلے جا رہے ہیں تو میں سوچتا تھا شاید یہ کاتب نے ایسا کر دیا ہوگا یا کیا میں بچپن میں ایسا سوچا کرتا تھا اس وقت یہ اللہ تھا ابھی سمجھ بات نہیں آئی تھی اب جو بات ہے وہ تفصیل ہے اس میں میں اس کا سمرائز کر کے ایک آج دیڑ منٹ میں میں اس کو بیان کرتا ہوں